دیکھو سبحان اللہ بارش سبحان اللہ کسی نیک مصور کے کانٹا ہو چکی ہے اگر کچھ بگاڑا ہے ان ظالموں کا یزیدیوں کا تو وہ ہم نے بگاڑا ہے نا اگر کوئی نقصان پہنچایا ہے وہ ہم نے پہنچایا ہے نا اس لیے تم علی اصغر کو کربلا کے میدان میں لے کر جاؤ ہو سکتا ہے اس کی کم سنی کو دے کر علی اصغر کے بچپن کو دے کر ان کی زبان سوف پر کھاڑا ہو پر جا رہی ہے ہو سکتا ہے ان لوگوں کو کچھ رحم آ جائے امام نے کہا ہے ان کے دل اتنے سیاہ ہیں یہ ماننے والے نہیں ہیں لیکن اسرار پر اسرار ہے حضرت علی اصغر کو اپنے بازو اقدس پر سوار کر کے چھاتے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے حضرت علی اصغر کو اپنے بازو اقدس پر سوار کر کے کربلا کے میدان میں آئے ہیں کہا ہیں لوگوں اگر دشمن ہوں تو میں تمہارا ہوں اگر کچھ بگاڑا ہے تو وہ میں نے بگاڑا ہے اگر کوئی نقصان تمہارا کیا ہے اگر خون کے پیاسے ہو تو تم میرے ہونا لیکن یہ ننی جان ہے چیمہ کا بچہ ہے اس کی زبان سوک کر کاٹا ہو چکی ہے یہ پیاس کی وجہ سے اپنے ہاتھ پیروں کو پھڑ پڑھاتا تو ہے چلاتا تو ہے پانی کو طلب تو کرتا ہے لیکن جب اس کو پانی نہیں ملتا ہے تو یہ پھر اپنے ہاتھ پیروں کو چھلا کر خاموش ہو جاتا ہے اگر دشمنی ہے تو تمہاری مجھ سے ہے جو کرنا ہے میرا کرو لیکن یہ بچہ ہاتھوں کو اپنے پھیلاتا تم سے چند قطرے پانی بھیق میں مانگ رہا ہے اگر ہو سکتا ہو ہو سکتا ہو اگر تمہارے سینے پر دل پر کسی کے بات اثر کرتی ہو چند قطرے پانی اس بچے کو دے دیا جائے ابھی میرے امام نے اتنا کہا ہی تھا ایک ظالم ایک ازلی شقی بدبخخ حرملہ ابن قاہل اللہ کی قسم ایسا نشانہ لگایا ایسا نشانہ لگایا کہ حضرت علی اصغر کے تیر کا ایسا نشانہ لگایا کہ آپ کے خنقوم کو چیرتا ہوا امام کے بازو میں جا کے پھس گیا اللہ اللہ خون کا فوارہ شروع ہو گیا اللہ اللہ ایسے عالم میں امام نے دیکھا وہ صالح چند قطرے پانی تو کیا دیتے وہ نن اصغر لیکن اللہ کی قسم وہ پیاس تو ایک بہانہ تھی اے کان پروالوں یہ پیاس کا بہانہ تھا اصر میں علی اصغر کو جان شہادت نموش فرمانا تھا اور اللہ کی قسم قاسم رضا منظری کا یہ ایمان بولتا ہے علی اصغر نے ایسے عالم میں کہا ہوگا رے دودھ پیتا ہوا بچہ یہ صدا دیتا ہے غرملا سامنے آ دھنکیا کیا دیتا ہے اور نام ہے اصغر میرا ہوں میں علی کا پوتا انگلیوں پہ ترے خیبر کو جھو نجا دیتا ہے سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالات جشن شہید عظم کانفرنس بس لکے آنا حضرات نعرے تکبیر ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب ننے اصغر کو حسین لائے ہیں لاکھے ام رباب پھو دیا ہے اسی عالم میں آپ نے جام شہادت نوش کیا اِنَّا لِللہِ وَإِنَّا لِلَيْهِ رَاجِعُونَ آخر کار آپ کے نبی کا نواسہ میرا امام صندوق کو کھولتا ہے اس صندوق سے اپنے نانا جان نانا مصطفیٰ کا ماما نکالتا ہے اس کو سر سے بانتا ہے باندھنے کے بعد بھائی حسن کا پٹکا اپنی پیکے سے بانتا ہے اور بابا حیدر کی ذلفقار اپنے ہاتھ میں لیتا ہے جعفرِ تیار کا نیزہ سید شہدہ امیرِ حمزہ کی ڈھال لیتا ہے لینے کے بعد اب گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اے لوگوں سوار ہونے کے بعد اب حضرتِ امامِ حسین نے اپنے گھوڑے کو ارڑ لگائی ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں تین مرتبہ نہیں چار مرتبہ نہیں پانچ مرتبہ نہیں چھے مرتبہ نہیں تقریباً سات مرتبہ آپ نے اپنے گھوڑے کو ارڑ لگائی لیکن گھوڑا ایک قدم آگے پڑنے کا نام نہیں لیتا ہے میرے امام دیکھتا ہے اے گھوڑے کیا تو بھی ظالم یزیدیوں سے گھورا گیا کیا تو بھی ان یزیدیوں سے ڈڑ گیا تو زبے زبان نشارے کی زبان میں کہا تھا اے حسین میں ان یزیدیوں سے ڈڑا نہیں ہوں میں گھبرایا نہیں ہوں اے حسین میرے قدموں کو تو دیکھو آپ کی ننی سکینہ نے میرے قدموں کو چکڑے رکھا ہے اور اے حسین میں ننی سکینہ کو تکلیف پہنچا کر درد پہنچا کر یہ زیدی نہیں بننا چاہتا ہوں اے حسین میں تو سکینہ کو بچا کر خود بھی حسینی شبان اللہ اللہ اب میرا امام کچھ باتیں حضرت زینب سے کی کہا بہن زینب ایک حسین تو جا رہا ہے لیکن ایک دوسرا حسین اپنے خمی والوں کو بہن زینب تیری سکرت میں دیکھ کے جا رہا ہے جتنی مشکلات کیوں نہ آئیں مسائب و علام کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے لیکن بہن زینب سب رکا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا اللہ اللہ امام حسین کو ودائی دی حضرت زینب کبھی پیشانی کا بوسا کبھی ہوتو کا بوسا کبھی رخصار کا بوسا کبھی آپ کے بالوں کو سعی کر رہی ہیں کبھی سر کا بوسا امام حالی مقام نے پوچھا اے بہن زینب میں نے آپ کو دیکھا کبھی پیشانی کا بوسا لیتی تھی اب سے پہلے بھی میرے رخصاروں کو چوما کرتی تھی لیکن آج تک آج تک آپ نے میرے سر کا بوسا نہیں لیا آج سر کا بوسا بہن زینب کیوں لیا ہے ارض کرتی ہیں بابا جان جو میری آخری ملاقات امی فاطمہ سے ہوئی تھی تو ماں فاطمہ نے کہا تھا خاتوں نے جند ہماری منجے کہا تھا اے بے بے ٹیز زینب اس وقت میں تو نہیں زندہ حیات ہوں گی ظاہری پور پر لیکن بہن اے بے کے اس وقت تو تو ضرور ظاہری طور پر میرے حسین کے ساتھ میرے لخت جگر کے ساتھ کی کربل کے میدان میں میرے حسین کے بالوں کو کوئی کنگی کرنے والا نہیں ہوگا کوئی بالوں کو سوارنے والا نہیں ہوگا کوئی بالوں کو میرے حسین کے سر کو دیکھنے والا نہیں ہوگا حسین کے سر ابدست کفتن سے جدا کر دیا جائے گا اس لیے میرے حسین کے کربل میں بالوں کو سوار دینا میرے حسین کی سر کا تو بوسہ لے کر میرے حسین کو روح ست کر دینا عرض کرتی ہیں اس لیے بھائی حسین میں اپنے بالوں کو سوال رہی ہوں اب سکینہ کی جانیں متوجہ ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں بیٹی سکینہ کیا بات ہے بتلاو عرض کرتی ہیں بابا جان بھائی علی اصغر گئے وہ واپس نہیں آئے بھائی علی اکبر گئی ہیں وہ واپس نہیں آئے بھائی اونو محمد گئے ہیں وہ واپس نہیں آئے چچرے بھائی تاسم نہیں ہیں وہ واپس نہیں آئے اے بابا حسین آخرین یسیدی کتوں میں کس کے حوالے ہم کر کے چلے جارے ہو اے لوگو بتلاو تو سہی یار آج ہمارا کوئی فیملی ممبر دو سال کے ویزے پر یا زیادہ سے زیادہ تین چار سال کے ویزے پر آؤٹ اوف کوئنٹ کری جاتا ہے عدر بن کری جاتا ہے ہندوستان سے دوسرے ملک کو جاتا ہے یار گھر کا معاملہ تغیرہ تبطل ہو جاتا ہے بھرے گھر کے معاملات بلل جایا کرتے ہیں لیکن اللہ کا قسم سا آپ لوگ مجھ کو بتلاو تو سہی اس وقت ننگ سکینہ کے قلیجے پر کیا بیٹ رہی ہوگی کہ میرا بھائی چاپ رہا ہے لیکن آنے کے لیے نہیں جا رہا ہے بابا جائیں گے تو لیکن واپس نہیں آئیں گے اس لیے عرض کرتی ہیں اے بابا جائن بھائی اکبر گئے ہیں وہ واپس نہیں آئے ہیں چچاپ پاس گئے ہیں وہ واپس نہیں آئے ہیں حلی صغر گئے ہیں وہ واپس نہیں آئے ہیں اونو محمد گئے ہیں واپس نہیں آئے ہیں آپ کے بہتر ساتھی گئے تھے واپس نہیں آئے تھے اے حسین ایسے عالم میں کس کے حوالے اے بابا جاوان کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں ان یزیدی پھیریوں میں کس کے ساتھ چھوٹے جا رہے ہیں میرے حسین نے اتنا سنا ہے سننے کے باپ کہا ہے ایم پی کی سکینہ سنا سنو حسین کو گروڑا کے میدان میں آیا ہے اپنی تقریر کا اہم موضوع اہم مدعا آپ کو دینا چاہتا ہوں میرا حسین کہتا ہے ایم پی کی سکینہ کان کھول کر کے سنو حسین کو گروڑا کے میدان میں آیا ہے اے بیٹی سکینہ وہ تیری فکر کرنے کے لیے نہیں آیا ہے اے بیٹی سکینہ وہ علی اکبر و اصغر کو بچانے کے لیے نہیں آیا ہے وہ اب پاس کے کچھل کیے باؤسو کی حفاظت کرنے نہیں آیا ہے وہ اپنے خاندان والوں کا خیال لکھنے نہیں آیا ہے اے بیٹی سکینہ حسین کو گروڑا کے میدان میں آیا ہے وہ اپنے خاندان کو قربان کر کے اپنے ناما کے اسلام کو بچانے کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالات مسلکِ اعلیٰ عزرات جشنِ شہیدِ عظم کانفرنس نعرے تکبیر نعرے رسالات ماشاءاللہ سبحان اللہ پیٹیف سکینہ تجھ کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ میں تو اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے آیا دولو یار اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے آیا ہوں المختصر بیٹی کو سمجھایا کربل کے میدان میں پوچھے زالی یجیدیوں کے سامنے آپ نے خطبہ دیا اتمامِ حجت کے لیے سمجھایا کہ کہیں ایسا نہ کلبرو سے قیامت یہ کہنے لگیں حجت قائم کرنے لگیں ہم کو تو حسین نے بتلایا ہی نہیں تھا ہم کو تو حسین نے اپنے بارے میں سمجھایا ہی نہیں ہم تو باز آ جاتے ہم کیوں رکھتے اہلِ بیت کے خون سے اپنے تلواروں کو اپنے ہاتھوں کو اس لیے حسین نے صرف اتمامِ حجت کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا سمجھایا گفیوں کہ تم مجھ کو جانتے نہیں ہوں ارے جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو میں اسی کا تو نوازہ ہوں ارے میں آلی شیرِ خدا قبیتہ ہوں مجھ ہی کو تو میرے ہی بارے میں تو میرے نانا مصطفیٰ نے کہا تھا حسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہوں میں حسین سے ہوں میرے اور میرے بھائی کے بارے میں ہی تو کہا تھا الحسن والحسین سے گدہ شبابی اہلِ جنہ حسن اور حسین یہ جنتی چمانوں کے سردار ہے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں ہی تو کہا تھا الحسن والحسین اسمانی من اہلِ جنہ حسن اور حسین یہ جنتی ناموں میں سے دو نام ہیں اس لیے مت رکھو اہلِ بیت کے خون سے اپنے ہاتھوں کو اب بھی حسین تم کو معاف کر سکتا ہے باز آ جاؤ کچھ اثر اس تقدیر کا یزیدی لشکر پر ہوا لیکن دیکھا کہیں پاسی نہ پلچ جائے شور و گل بربہ کرتیا گیا ہے اور کہنے لگے حسین آپ کے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے آپ کو بتلا دیا گیا ہے کہ یا تو یزید کے ہاتھ پر بیٹھ کر لو ورنہ پھر سر کٹانے کے لیے تیار ہو جاؤ اللہ کی قسم میرے حسین نے اشارے کی زبان میں کہا ہوگا مرد حق باطن سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں سر کٹا تو سکتا ہے لیکن سر چھکا سکتا بے شک سبحان اللہ ہند کے راجہ میرے خواجہ بولے کیا خوب بولے شاہ است حسین بابشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد دست نادات دست یزید حقہ کے بنائے لا الہ بے شک سین حسین نے خطبہ دیا نئی مانے جنگ شروع ہی اب وہ علی کا بیٹا مہمنا پر حملہ کرتا پورے کا پورا مہمنا کھا دی مہمنا پر حملہ کرتا پورے کا پورا مہمنا کھا دی یزیدی خیمے میں شور برپا تھر تھر کانپنے لگے یزیدی کتے کوئی مقاملے میں آنے کے لئے کتے کھار ایناتی ہو یا شام کوئی اتنا بڑا پہلوان کیوں نہ ہو ازراک ہو یا کوئی اور ہو کوئی آنے کے لئے کتے کھار نہیں کھرام برپا یزیدی خیمے میں راکو حسین ابن علی کی تلوار راکو حیدر کے بیٹے کی تلوار اللہ اللہ جس تلوار علی اکبر کی شاہد نہ روک سکے جس تلوار کو عباس کے کٹے ہوئے بازوں نہ روک سکے جس تلوار کو بھتیجے قاسم کی انیس سالہ لاش نہ روک سکے جس تلوار کو چہمہ کے شیرخوار بچے علی اصغر کا پیاسے تڑپ نہ روک سکے جس تلوار کو بیمار عابد کی بیماری نقاہ تو کمزور ہی نہ روک سکے جس تلوار کو بہتر ساتھیوں کی شہادت نہ روک سکے جس تلوار کو بہتر زخموں سے جو موت پر روایت علمہ مفتی چلالتین امجدین تاریخِ دبری کے حوالے سے جس کو نقل کیا بہتر زخموں کا ترت نہ روک سکا سنان کا پیشانی میں لگا ہوا نیزہ نہ روک سکا وہ تلوار لوگوں کو رکھ گئیں اچھا جھک رکھ گئیں یہی وقتِ ناصل تھا یہی اہم گڑی تھی اہم اے حسینیوں حسین کی محبت کا دھم مرنے والوں حسین کی محبت کا فرضی دکھاوا کرنے والوں ہفتے میں ایک مرتبہ مسجد کو جانے والوں نمازوں پہ نمازی قضا کرنے والوں پھر اس کے بعد حسینی بننے والوں اللہ کی قسم نماز کا وقت ہایا میرا حسین پشتے فرس سے فرش زمین پر تشریف لائیا پیشانی کو سجدے میں رکھا یزیدیوں نے اس مولے کو غنیمت چانا خولی شمر یہ بدبخت سنان آئے حسین کی سر اقدس کو تن سے جدہ کر دیا گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيْحِ رَاجِونَ قتلِ حسین اصل میں مر گئے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد لوگوں ہم آپ حسینی بنتے ہیں اللہ کی قسم میدان کربلا سے حسین نے یہ ہم کو پیغام دیا تھا لوگوں جان چلی چلے چلے جائے خاندان کی قربانی پیش کرنی پڑے پیش کر دینا مال کی قربانی پیش کرنی پڑے پیش کر دینا خود کے اپنی قربانی پیش کرنی پڑے پیش کر دینا لیکن میرے نانا کی آنکھوں کی کھنڈک نماز کو ہر جز قضا نہ کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ ہرگیس اور آج ہم ہفتے میں میاں ایک بار جاتے ہیں ایک بار کچھ تو بدبخت ہے سمی امام صاحب جمعے میں بھی نہیں جانے گا حقیقت ہے جمعے تک کی نیفت ہے یہ حسینیت نہیں ایک دن حسین کا جلسہ سن لیا سجا لیا یہ حسین کی سچی محبت نہیں ہے بلکہ سچی محبت حسین کی یہ ہے کہ صبحی سے فجر کی نماز سے لے کر آپ کی مسجد بھر جائے امام صاحب پکانے پر مجبور ہو جائے ہماری پستی والوں نے حسین کا جلسہ سجایا تھا جلسے کو ایسا سجایا ایسی سچی توبہ تھی کہ جس حسین جس مشن کو دے کر گئے تھے جس پیغام کو حسین دے کر گئے تھے اس جلسے میں بیٹھے لوگوں نے سچی توبہ کی تھی اور فکے ایسے حسین ہی بنے تھے کہ جس طریقے سے حسین نے نماز کو قضا نہیں کیا تھا آج آپ بھی عید کرنا مولا ہم تری بارگاہ میں حسین کا باستہ دے کر سچے دل سے توبہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہماری بھی کوئی نماز قضا نہیں انشاءاللہ وعدہ کرو ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو انشاءاللہ اب بھی کچھ لوگ ہاتھ نہیں اٹھا رہے اللہ کو قبیرہ دھر رہیں کہ وعدہ نہ کر لیں اما اللہ کی قسم نیت بھی کر لوگے نیت کا سواب ملٹھائیں اٹھائیں ہاتھوں کو انشاءاللہ پاچھو وقت کی نماز پڑھیں گے آپ نہیں پڑھیں گے بان تو ہرہ رمال نہیں ہاتھوں کو اٹھائیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ کہنے سننے سے زائد نیک عمل کی توفیق قطع فرمائے انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوئی ماں باد کربلا میرے حسین کے شہادت کے بعد یہ تو ایک نمونہ ہے اللہ کی قسم اس کے بعد بھی بڑے ظلم دائے گئے تھے انشاءاللہ کبھی ملاقات ہوئی پھر گفتو اس کے بعد کی ہوگی میں تجبہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما توفیقی الا باللہ السلام علیکم ورحمت اللہ